بھارت اسپطال ملٹی اسپیشلٹی یا نرسنگ ہوم میں پچھلے کئی برسوں سے مریضوں کو بہتر سے بہتر طیبی خدمات کی سہولیت پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت اسپطال میں پچھلے دو سالوں سے آرتوپیڈک کی خدمات دی جا رہی ہے بھارت اسپطال میں ڈاکٹر احمد زبی اور ڈاکٹر پرساد دیشمک کی خدمات 24 گھنٹے انجام دی جا رہی ہے یہ دونوں ڈاکٹرز آرتوپیڈک کے ماہر ڈاکٹرز ہیں بھارت اسپطال میں جوائنٹ رپلیسمنٹ کے لیے کم قیمت لی جاتی ہے یعنی کسی مریض کو اپنے پیر کے گھٹنے یا کوئی جوائنٹ بدلنے ہو تو کم قیمت میں بھارت اسپطال میں ان ڈاکٹرز کی مدد لے سکتے ہیں کسی مریض کو اٹھنے بیٹنے میں تکلیف پیروں کا سندھ ہو جانا گردن میں درد ہونا منکوں کا درد اور جوڑوں کا درد ہو تو بھارت اسپطال کے ایکسپٹ ڈاکٹرز کی خدمات کم دموں میں حاصل کی جا سکتی ہے تو تمہیں اوششی تیوان بھٹ دیا اور اسے وان چا فائدہ گیا اپلا کڑے ڈاکٹرز کی خدمات کم درد ہو جانا گیا اوششد آوار ہے انجیکشن ہے پلاس موسکل تھیرپی دینے ہو شکتے اور جو گرس پڑھ لی جوائنٹ رپلیسمنٹ وغیرہ کرنے چید فیسیلیٹی آمی تیوان اپلکت کلے لی آہے تو تمہالا یوگیا مار کردار چن بھٹل اور جے کائی یوگیا اپچار رہیل تو تمہالا یوگیا دوکان چاہی تیم جاسٹی جاسٹکورن جے گرسو لوکیا ہے تیان لوکانی ایون اتلا سویدان چا لاب گیا با ستت چالنیاں پھرنیاں مدے تراس ہوتا ہے ستت گرگیا دوکھیا ہے گرگیا دوکھنا مولے کمبر دوکھنا مولے جر تمچے دینن دین ویواراں مدے کائی ارچر نہیں ہوتا سیل تات اشا لوکانی ضرور یا بے این اتلا سویدان چا لاب گیا بے ایتے یوگیا اکچار دیلا جائے آنی جاسٹی جاسٹکورن لوکانی ہے چا فائدہ گیا با میرا نام ڈاکٹر احمد زبی ہے میں ایمی بی ایس ایمی ایس ہوں اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ نے فیلوشک کیا ہوں میرا ایمی بی ایس ایمی ایس سیوہ گرام سے ہوا ہے اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی فیلوشک بومبی ہسپیٹل بومبی سے ہی ہوئی ہے ہم یہاں پہ بھارت ہسپیٹل میں آرثوپیڈک سیوائیں اپلت کرائے ہیں جس میں سے بہت سارے جو بیماریاں ہیں جوائنٹ سے ریلیٹیڈ، ہڈڈی سے ریلیٹیڈ ٹیوبرکلوسیس ہے جوائنٹ کی ہڈڈی کی ٹیوبرکلوسیس ہے، آرثرائٹیس ہے اسپانڈیلائٹیس ہے اور نسوں کی بیماریاں ہیں سپائن کی بیماریاں ہیں ہم یہاں پہ انسوں کا علاج کرتے ہیں اور اسپیشلی ہم لوگ جو گھٹنوں کا درد ہوتا ہے اور کمر کا درد ہوتا ہے اس کے لئے ہم لوگ بہت زیادہ کانسرن ہیں اور اس کا جو بھی علاج ہوگا ہے جو جہاں تک کہ جوائنٹ اپلیسمنٹ تک کا کیوں نہ ہو ہم لوگ آفورڈیبل کاسٹ میں کوشش کریں گے کہ ہر ایک جو غریب سے غریب اس سے فائدہ اٹھا سکے یہاں پر ہم لوگ چوبیس گھنٹے سیوائے دیتے ہیں چوبیس گھنٹے ہمارا ہسپٹل چالو رہتا ہے اور اس میں تمام ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ سے ریلیٹیڈ پیشنٹ ایمرجنسی پیشنٹ فریکچر والے پیشنٹ اور جو بہت دینوں سے بیمارے کرونک بیماریاں ہیں کرونک آرثرائٹیز ہے ان لوگوں کا بھی ہم لوگ چوبیس گھنٹے آویلیبل ہے ان لوگوں کی سیوا کرنے کے لئے بھی اور جہاں تک خرچ کا سوال ہے ہم لوگ کم سے کم خرچ میں زیادہ زیادہ سہولیات آپ کو فراہم کریں گے میرا نام ہے ڈاکٹر ایرم پٹیل میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں میں بھارت ہسپٹل میں پچھلے ایک سال سے اپنی خدمت انجام دے رہی ہوں ہم بھارت ہسپٹل میں پرٹیکلرلی سارے پیشنٹس کا بہت اچھے سا خیال رکھتے ہیں اور ابھی فیلحال میں چار بجے سے نو بجے تک بھارت ہسپٹل میں ڈیوٹی کرتی ہوں بچے بڑے لیڈیز کا ہر مرز کی ہم یہاں علاج کر رہے ہیں خاص کر آج کل جو بیماریاں چل رہی ہیں ڈینگو چکنگونیاں ملیویا اس کا خاص اچھے سا خیال رکھتے ہوئے علاج ہوتا ہے آپ اپنی جو فیمیل کی زادی پریشانیاں ہے جیسے فنگل انفیکشنز اور بلکل منسلوریشن کی ساری پریشانیاں وائٹ ڈسچارج اور ساری لیبر اور ڈیلیوری کو لے کے جتنی بھی پریشانیاں ہم ان کا خاص اچھے سے علاج کرتے ہیں درخواست ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ دوسروں کو بولیں اور ہم سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید یوسف الدین حسینی بھارت ہسپیٹل پچھلے کئی سالوں سے کوشش کرتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی سے اچھی ایک پروفیشنل خدمات دے سکیں پچھلے دو سال سے ارثوپیٹک ڈاکٹرز اپنی خدمات انجام دے رہے تھے بلترتیب پہلے ڈاکٹر احمد زبی جو ایم ایس ہیں وہ دے رہے تھے پھر ڈاکٹر پرساد دشمک انہوں نے سٹارٹ کی کیوں تو ڈاکٹر احمد زبی کو فیلوشپ سوپر اسپیشلائزیشن کے لیے بومبے جانا پڑا تھا جائنٹ ریپلیسمنٹ کے لیے تو وہ تھوڑے سے ڈسکنٹیو ہو گئے تھے لیکن ان کی جائنٹ سپیشلائزیشن ختم ہونے کے بعد اب واپس وہ پھر سے بھارت ہسپیٹل جوائن کر لیا ہے ان کے ساتھ ساتھ جو پرساد دشمک وہ بھی ڈی ارثوپیٹک ہے یہ بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اسی طریقے سے یعنی ایک نہیں بلکہ دو دو ارثوپیٹیشن ہمارے بھارت ہسپیٹل میں ٹونٹی فور آورز جو ہے دے رہے ہیں خدا نہ کرے اگر سے کسی کے پاس کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے فریکچر وغیرہ ہو جاتا ہے تو چوبیسو گھنٹے ہمارے پاس یہ دو ایکسپرٹ ڈاکٹرز اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں جوائنٹ ریپلیسمنٹ میں اگر سے کسی کو کسی ڈاکٹر نے جوائنٹ ریپلیسمنٹ یعنی گھٹنے بدلنے کے لیے یا کوئی اور جوائنٹ بدلنے کی صلاح دی ہے رکمنٹ کیا ہے تو پلیز میں چاہوں گا کہ وہ ایک سرویس مہیا کروا کے دے رہے ہیں اس کے علاوہ کسی کے اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے ہاتھوں پیروں میں مونگیاں آتی ہے گردن میں درد ہوتا ہے منکوں میں درد ہوتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو پلیز ایک بار ضرور آ کر یہ ایکسپرٹ ڈاکٹرز کی سرویس لیں اور استفادہ حاصل کریں